ناریل کا تیل تو ناریل کا تیل میں اس لیے لگا رہا تھا کیونکہ کچھ دیر بعد میں نے نہانا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک دوست کے پاس جانا تھا جس نے مجھے افتاری پر انوائٹ کیا تھا تو میں نے جلدی سے کپڑے پریس کیے اور اس کے بعد میں نے نہا لیا کیونکہ گرمی بھی کافی تھی اور روزہ بھی لگا ہوا تھا تو آئی ہم ریڈی ابھی میں جا رہا ہوں تھوڑا سا بائک کا کام کروانا ہے میری بائک سے پیٹرول لیک ہو رہا تھا تو میں نے اس کو ٹھیک کروانے کے لیے مکینک کے پاس لے گیا اور مکینک صاحب نے ٹھیک تو کر دیا لیٹین مجھے کیا پتا تھا کچھ دیر بعد یہ پھر سے پرابلم کرے گا مانگے کو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں ڈانس کر کے دکھائے لیکن مانگے نے کہا کہ نہیں میں صرف گانا سناوں گا ہمیں ڈانس کر کے دکھائے تو ہم اب نگل پڑے ہیں افتاری کے لیے جانے لے گئی ہیں سب لوگ ہمیں ڈھلے لاب تو ہم لگ چل پڑے اپنی مرزل کی طرف دھوپ کافی تیز تھی لیکن جب ہم سڑک پر آئے تو ٹھنڈی ہوا نے ہمیں جرمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا اور پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہماری موٹر سائیکل سے پیٹرل پھر سے لیگ ہو رہا تھا ہم نے اس کو ٹھیک کیا اور پھر ہم چل پڑے وہ ایک بار نے ٹھیک تو پروائی تھی لیکن ابھی پھر اس کا جو آئیل ہے ہم نے نکلنا شروع ہو کہ اس کو ٹھائر کیا ہے ہم نے آئیل ہے دو اور دو اور دو 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 لدڑ گاؤں ہمارے گاؤں کے بلکل ساتھ ہی تھا اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے سوچا کہ ہم گاؤں کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہیں گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے مرگیاں بھاگ رہی تھیں اور بلکل گاؤں کا محول تھا بچے گاؤں کی گلیوں میں اٹھکیلیاں کر رہے تھے اور ہمیں اپنا بچپن یاد آگیا جس طرح ہم بچپن میں ایسے ہی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے بھاگا کرتے تھے یہ دربار شریف ہے لدڑ کا جس کی وجہ سے اس گاؤں کا نام لدڑ شریف پڑ گیا ہے ہم گاؤں کو بچوں بیچ نکلے ہیں اب یہ سڑک جو ہے یہ جا رہی ہے شاپر اب یہ سڑک جو ہے یہ جا رہی ہے شاپر زیادہ تر ہمیں سڑک کے دونوں طرف کھیت نظر آ رہے تھے اور کھیت میں سب سے زیادہ گندم کی فصل ہی تھی اور گندم بھی تقریباً پک چکی تھی کسی کسی جگہ پر گندم کی کٹائی ہو رہی تھی کہیں پر انٹوں کے بھٹھے تھے کہیں ٹیوب ویل چل رہے تھے اور بہت ہی مزے کا سما تھا جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے سڑک کے دونوں طرف درختوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی تھی پھر یہ گاؤں آیا شاپر اور اس کا قبرستان کافی بڑا تھا قبرستان کے گرد درخت ہی درخت تھے گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا گوالا دودھ بیچ رہا تھا اور گھروں کے سامنے حل پڑے تھے اور کہیں کہیں تو مویشی بھی کھلے آم بھاگ رہے تھے سڑک پر موسیقی 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 آگے نکلے تو ہمیں سڑک پر کافی تھنڈی ہوا محسوس ہوئی کیونکہ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور جگہ جگہ ڈیرے بنے ہوئے تھے جہاں پر لوگوں نے مال مویشی رکھے ہوئے تھے لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور اپنے ڈیروں پر بھی کام کر رہے تھے موسیقی 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 ہمارے ساتھی جو ہونے پھول گئے یہ جا رہے ہیں اور پھر ہمیں ہمارے ساتھی جام سے کافی آگے نکل گئے تھے ہمیں نل گئے تھے اور اس سے آگے ایک بطریوں کا ریوڑ آ رہا تھا چروہ ہے سڑک پر بطریوں کو ریوڑ کو لے جا رہے تھے چروہ نے اب ہم جہاں پہنچے تھے وہ ایریا کافی کھلا تھا دور دور تک میدان تھے کھیت تھے اور یہ سڑک کافی ویران تھی کسی کسی جگہ پر ہمیں گدہ گاڑی یا موٹر سائیکل نظر آ رہی تھی اور اس ویرانے میں ایک پیٹرول پمپ بھی تھا جو کہ کافی اچھی بات تھی کیونکہ اس جگہ پر اگر کسی کا پیٹرول ختم ہو جائے تو اس کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا یہاں پر بقائدہ گندم کی کٹائی شروع تھی اور گندم کاٹ کر انہوں نے رکھی تھی دیکھیں گولڈن گولڈن کلر ہمیں محسوس ہوا جیسے ہم سونے کی کان میں آگئے ہیں دور دور تک پکی ہوئی گندم کی فصل تھی جو بلکل سونے کی طرح تھی اور ایسا لگ رہا تھا دور دور تک سونا بکھلا ہوا ہے یہاں پر یہ سیم نالا ہے گندا پانی ہے تھی یہ سیم نالا ہے گندا پانی ہے تھی سیم نالا کراز کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سے ڈیرے بنے ہوئے تھے جہاں پر لوگوں نے مال مویشی رکھے ہوئے تھے اور شام کا موسم تھا کافی اچھا محول تھا کافی اچھا فیل ہو رہا تھا ہہہہ یہاں پریگلی سفر ریوی آفی کستا ریش دیویی سفر ریش دیویی سفر ریش دیویی بکریوں کا ریوڑ سفر ریش دیویی دوست کا گاؤں بلکل نزدیک آ چکا تھا اور ہم کافی تھک بھی چکے تھے یہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے اور ابھی ہم تھوڑا سا ریش کر رہے ہیں بہت سفر کیا ہے فائنلی ہم اپنے دوست کے گھر پہنچ چکے تھے اور افتاری کا ٹائم ہو چکا تھا اور اب ہم مزے سے املی کا شربت پی رہے تھے بہت سفر ریش دیویی چکا تھا بہت سپر ریش دیویی مخشوہ